یہاں سے بات آئی تھی کہ بھائی شریعت پہ چلنا فرض ہے ہاں لیکن خود سے یہ فیصلہ نہ کیا کرو بعض احکام شریعت کے ایسے ہوتے ہیں جو بزاتے خود حرام نہیں ہوتے کسی حکمت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں جن کو حرام لغیر ہی کہا جاتا ہے تو وہ بحالت مجبوری جائز ہو جاتے ہیں صحیح ہے نا اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حرام لعائی نہیں ہوتے ہیں جیسے شراب حرام لعائی نہیں ہے وہ بالکل جائز نہیں ہے زنا حرام لعائی نہیں ہے لعائی نہیں کا مطلب وہ خود ہی حرام ہے وہ کسی وجہ سے نہیں بھر وہ ویسے ہی حرام ہے چاہے اس میں کتنے فائدے ہوں پھر بھی وہ حرام ہے سمجھ میں نہیں آری بات داڑی کٹانا یہ حرام لعائی نہیں ہے وجہ سے نہیں بس یہ تغییر خلق اللہ ہے یہ بہرحال ناجائز ہے معذرت جن کی داڑی نہیں ہے بھائی میں ان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں لیکن جو مسئلہ ہے وہ تو ہے نا نماز چھوڑنا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے تو رمضان کا روزہ چھوڑنا یہ بھی فرض لیائی نہیں ہے صحیح ہے نا یہ لازمی ہے لیکن کچھ حکام ایسے ہیں جو کسی وجہ سے ہیں وہ وجہ ہوگی تو وہ ہوں گے وہ وجہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے تو ان کی ڈیٹیل ہے بہت تفصیل ہے تو اس لیے خود یہ فیصلہ نہ کیا کریں بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے اپنی طرف سے وہ چیزوں کے ناجائز جیسے میں نے مثال دی تھی ایک آدمی کمپیوٹر کا کاروبار کر رہا ہے تو اس نے دوسرے جا کے فتوہ دیا یہ کمپیوٹر کا کاروبار حرام ہے میں نے کہا آپ مفتی ہیں کہہ رہے ہیں نہیں میں مفتیوں کو مانتا ہی نہیں میں نے کہا دلیل کیا ہے یہ کاروبار حرام ہے اس نے کہا قرآن میں صاف آتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ گناہوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کیا کرو تو اس نے کہا یہ جو کمپیوٹر ہے نا اس کا زیادہ تر استعمال گناہوں میں ہو رہا ہے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس میں سوری فلمیں دیکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں موبائل کبھی یہ اور پھر آج کل کے مولوی ایسے ہو گئے ہیں حلال کر دیا ہر چیز کو اپنے فائدہ اپنے خود بڑے بڑے موبائل رکھے ہوتے ہیں نا اس لئے ڈرامیک تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ جو اسلحہ کا کاروبار ہے یہ بھی حرام ہے بہت سارے لوگ اس بندوق سے کیا کرتے ہیں قتل بھی کرتے ہیں چاکو کا کاروبار بھی کیا ہونا چاہیے چھوری تیز کر کے دینا بھی ہو سکتا ہے وہ مرغی کے بجائے کسی انسان کی کردن کاٹنے جا رہا ہو تو علماء نے ایک اصول اور ذابطہ بیان کیا ہے کہ کسی چیز کی ساخت ایسی ہے کہ وہ حرام کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال نہیں ہو سکتی تو اس کو بیچنا حرام ہے لیکن ایک چیز کی ساخت ایسی ہے جو دونوں کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے تو پھر اس کو بیچنا حرام میں تعاون نہیں کہلائے گا اس لئے کہ اس کا حرام میں استعمال کرنا وہ اس کا اپنا عمل ہے بہت مشکل بھائی بہت مشکل ہے سمجھانا تو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ خود سے فیصلے نہ کر لیا کریں کیونکہ بعض دفعہ انسان اس سے خود سے اب ایک صاحب نے کیا سنا وہ کہیں تحقیق پڑی کہ نیسلے کمپنی کی جو پانی بیچ رہی ہے اس میں پتہ نہیں کیا ہے انہوں نے تحقیق پڑی کہ وہ اولاد کے جرزوں میں ختم کیا جا رہے ہیں وہ اس سے پینے سے اولاد نہیں ہوتی یہودیوں کی دجال آ رہے ہیں وہ سب ملا کے نا ایک انہوں نے وہ دجال کی سازش اور وہ نیسلے اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جو پانی آ رہا ہے اس میں یہ اور پولیوں کے قطرے اور پتہ نہیں کیا ملا آکے نا وہ پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے اب ان کا اپنا پانی کا بڑا بہترین پلانٹ تھا وہ پلانٹ انہوں نے کیا کر دیا بن کہ یہ پانی تو لوگوں کی صحت کے لیے نقصان دے روڈ پہ آ گئے کافی دن کے بعد ملے میں نے کہا کیا ہوا کہہ رہے میں تو سارا کاروار کا بیڑا گھرک ہو گیا کیونکہ ہم نے سنا تھا اس پانی میں کیا ہے نقصان دے اور ہم نقصان دے چیز لوگوں کو پلا رہے ہیں یہ تو حرام ہے میں نے کہا لوگ گھٹکے کھلا رہے ہیں خیر گھٹکے تو جائز نہیں ہیں اور میں نے کہا اللہ کے بندے پانی میں نقصان کا مطلب جو اگر یہ نقصان دے پانی ہے اول تو یہ اولاد ختم ہونا یہ سب تیزیں تو کہیں ثابت نہیں ہے کوئی اس کی ریپورٹ تو ہے نہیں کسی ڈاکٹر نے پیش کی ہو تو دوسرے ڈاکٹر اس کی نفی بھی کر رہے ہیں لیکن یہ بند کرنے سے پہلے کسی مفتی سے پوچھتو لیتے کہ یہ کاروبار جائز بھی کوئی مفتی اس کاروبار کو نہ جائز بولو بھائی نہیں کہتا بعض چیزوں کا جو نقصان ہوتا ہے نا وہ نقصان کی نویت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہت عرصے کے بعد جا کے اس کا نقصان ظاہر ہوتا ہے اور اس کے فائدے فوری ہوتے ہیں مثلا کسی کو پانی پلا کے اس کی پیاس بجھا دی یہ اصل فائدہ ہے جو کمپنیوں کے پانی سے مقصد ہے اب اس میں میلنج چونکہ کم ہے اس میں جو دھاتیں ہونی چاہیئے وہ کم ہے لہذا وہ اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا دوسرا پانی ہوتا ہے تو اس طاقت کی کمی کی وجہ سے آہستہ آہستہ بال سفید ہونا اور یہ بیماریاں شروع ہوتی ہیں جو تحقیق ہے واللہ عالم جو لوگ کہتے ہیں واللہ عالم تو اس بیس پہ وہ نجائش تھوڑی ہو جائے گا کیونکہ اس کو یہ نہیں کہا جائے گی یہ پانی بیماریاں پھیلا رہا ہے فقیحی لحاظ سے نہیں کہیں گے ہم یہ کہیں گے یہ پانی کیا کر رہا ہے لوگوں کی پیاس بجھا رہا ہے اگر بیماریاں پھیلا رہے ہیں تو وہ اس میں وائٹامنز یا جو بھی منیلز ہیں اس کی کمی ہیں تو وہ فقیحی لحاظ سے ہم اس کو کہیں گے کہ جو اس کے فائدے ہونے چاہیئے تھے وہ فائدے نہیں ہو رہے تو کسی کو کم فائدہ پہنچانا یہ حرام تھوڑی ہے کیا ہو گیا بھائی کسی کو کوئی کسی کو پورا فائدہ پہنچاتا ہے کوئی کسی کو کم فائدہ پہنچاتا ہے اب مثال کے طور پر ایک آدمی بغیر نمک کے روٹی بیچنا شروع کر دے تو نمکیات کی کمی ہو جائے گی نا آپ میں تو کیا وہ روٹی بیچنا حرام ہو جائے گا کہ نمک کے بغیر والی روٹی کھلا کے لوگوں کو کیا کر رہے بیمار ہاں اور روٹی میں زہر ڈال کے کھلائے گا تو کیا ہو جائے گا وہ تو وہ نمک کی کمی سے جو بیماری آ رہی ہے تو اس بیماری کی نسبت اس روٹی والے کی طرف فقیحی لحاظ سے نہیں ہوگی جو بغیر نمک والی روٹی لوگوں کو کھلا رہے وہ کہے گا نمک الگ سے کھا لیں میں نے کوئی پابندی لگائی بھی ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ جو لڑکیوں کے آج کل کپڑے بےہودہ قسم کے بھک رہے ہیں مارکیٹ میں یہ ان کی آمدن سب کیا ہے حرام میں نے کہا پورا تاریخ روڈ کو آگ لگا تو پھر کہہ رہے ہیں یہ بےہودگی پھیلا رہے ہیں میں نے کہا یہ بےہودگی نہیں پھیلا رہے ہیں یہ بےہودگی کم کر رہے ہیں تھوڑی سی عورت کی ذمہ داری ہے جتنی انہوں نے کم کر دی نا جو جتنی رہ گئی ہے وہ بھی کم اتنی اور بھی کم کرے سمجھ میں آ رہی ہے تو پورا جسم کھلا ہوتا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ باقی تو ہم نے ڈھاپ لیا ہے بازو اب تم ڈھاپو کسی طریقے سے نہیں آ رہی سمجھ میں تو ان کی طرف نسبت ہوگی جسم ڈھاپنے کی جو کھلا رہ گیا تو اس نے یہ تھوڑی پابندی لگائی ہے کہ یہ کپڑا پہن کر آپ کو مزید چادر اوڑنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ اس کی اپنی ہیڈک ہے بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا تو میں صرف یہ مثالوں سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کاروبار کون سا جائز ہے کون سا نجائز ہے تنخہ کس کی حرام ہے پروفٹ کس کا حرام ہے یہ کس پہ چھوڑے بھائی یہ مفتیوں کا کام ہے اس میں خود فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں کہ دیکھو خواتین کے کیسے بہودہ کپڑے بیچ رہے ہیں یہ سب نجائز کمارے ہیں غلط کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں تمیز والے کپڑے بیچا کرو فل آستین کے بیچا کرو ترغیب دی جائے گی مگر آمدن کا حلال یہ حرام ہونا یہ بلکل ایک یہاں سے بات آئی تھی کہ بھائی شریعت پہ چلنا فرض ہے ہاں لیکن خود سے یہ فیصلہ نہ کیا کرو بعض احکام شریعت کے ایسے ہوتے ہیں جو بزاتے خود حرام نہیں ہوتے کسی حکمت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں جن کو حرام لغیری ہی کہا جاتا ہے تو وہ بحالت مجبوری جائز ہو جاتے ہیں سیئے نا اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حرام لعائن ہی ہوتے ہیں جیسے شراب حرام لعائن ہی ہیں وہ بلکل جائز نہیں ہیں زنا حرام لعائن ہی ہے لعائن ہی کا مطلب وہ خود ہی حرام ہے کسی وجہ سے نہیں بھر وہ ایسے ہی حرام ہے چاہے اس میں کتنے فائدے ہوں پھر بھی وہ حرام ہے سمجھ میں نہیں آئی بات داڑی کٹانا یہ حرام لعائن ہی ہے وجہ سے نہیں بس یہ تغییر خلق اللہ ہے یہ بہرحال نہ جائز ہے معذرت جن کی داڑی نہیں ہے بھائی میں ان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں لیکن جو مسئلہ ہے وہ تو ہے نا نماز چھوڑنا کسی قیمت پہ جائز نہیں